بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students I am your teacher I hope you all are fine now students take out your Pakistan studies book and open the page number 82 students as you know that we are doing chapter 3 land and environment and today we will discuss the topic desertification یعنی زمین کا سہرہ میں تبدیل ہو جانا بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زرخیز زمین کی دولت سے نوازہ ہے اتنی زیادہ فرٹائل ہے کہ پاکستان کی معیشیت کا دارمدار ذرات پر ہے یعنی ہماری زمین اتنی زیادہ فرٹائل ہے یہاں پر فصلیں ہر طرح کی اگائی جا سکتی ہیں اور سردیوں کے موسموں کی الگ فصلے ہوتی ہیں جبکہ گرمی کے موسم کی الگ کروپس فصلیں اگائی جاتی ہیں بچو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری زمین سونا اگلتی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی لیکن بچو سونا اگلنے والی یہ زمین سہرہ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اس کی کیا ایسی وجوہات ہیں جو ہماری زمین کو بنجر کرتی چلی جا رہی ہیں اور اس کو سہرہ میں تبدیل کرتی چلی جا رہی ہیں تو بچو ہم انہی پوائنٹس کو پڑھیں گے سب سے پہلے پوائنٹ پر بتایا گیا ہے کہ زمین کی کسی ایک ٹکڑے پر بار بار جب ایک جیسی فصل ہوگائی جاتی ہے تو پھر اس کی ذرخیزی کم ہو جاتی ہے اور جب بچو زمین کی فورٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ سہرہ میں تبدیل ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ بنجر ہوتی چلی جاتی ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں زمین کے ایک ٹکڑے پر ڈیفرنٹ ٹائپس کی ٹروپس کو اگھانا چاہیے بار بار ایک جیسی فصلوں کو اگھانے سے گریز کرنا چاہیے اب بچو اس کی دوسرے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کھیتوں میں مویشی کے زیادہ چرانے سے نباتات جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں بچو گاؤں کے محول میں زیادہ تر جو مویشی لوگ پالتے ہیں گھروں میں کھیتی باری کے لیے بھی پالتے ہیں جبکہ ان سے وہ میٹ اور ملک بھی حاصل کرتے ہیں تو بچو وہ مویشی کھیتوں میں چرائے جاتے ہیں جب کھیتوں میں چرائے جاتے ہیں تو پھر اس طرح بار بار جب مویشی کھیتوں میں چرنے کے لیے جاتے ہیں تو نباتات کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور نباتات جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے زمین سہرہ میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اور اس طرح آخر کار وہ بنجر ہو جاتی ہے پھر وہ ویجیٹیشن کی قابل نہیں رہتی اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جا سکتی بچو اس کے تیسے وجوہات میں یہ بتایا گیا ہے کاشت کے ناقص طریقوں کا استعمال کیا جا رہا ہے بچو آج کل اتنا زیادہ جدید ترقی ہو چکی ہے کہ تریشر مشینز ٹریکٹرز اور مسنوئی کھا دیں اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جس سے ہم اپنی کاشتکاری کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن اکثر ایسے کاشتکار ہوتے ہیں جو وہی پرانے ناقص طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے زمین سہرہ میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اور بنجر ہوتی چلی جاتی ہے اور بچو جس طرح سے عبادی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جنگلات کا کٹاؤ ہوتا چلا جارہا ہے انسان اپنی فائدے کے لیے جنگلات کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے بچو یہ جنگلات کو کٹنا اور تیزی سے بڑھتا ہوتا اور زمینی کٹاؤ بھی زمین کو سہرہ میں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے بچو اس کے فورٹ پوائنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ سیلنٹی اینڈ وارٹر لاؤگنگ یعنی سیم تھور کا مسئلہ سیم تھور کسے کہتے ہیں زیر زمین جب پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے یا زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جائے تو وہ سیم تھور ہوتی ہے جس سے اگر زیر زمین پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو زمین کے اوپر پانی رسنے لگتا ہے اور وہ سیم سی آنا شروع جاتی زمین کے اوپر جس سے اس کی فرٹیلیٹی زمین کی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے جس سے زمین کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور وہ بنجر ہونا شروع جاتی ہے اس کے علاوہ بچو انسانی عبادی بھی جس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے انسان اپنے فائدے کے لیے ایک تو جنگلات کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے اور رہنے کے لیے اپنی رہائش کے لیے اس زمین کو صاف کرتا چلا جا رہا ہے اور جنگلات کو کاٹ کر فیکٹریز، بلڈنگ، شاپنگ مالز وغیرہ بناتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زمین جس پر کاشتکاری کی جا سکتی ہے جو بہت زیادہ فرٹائل ہے اسے انسان سہرہ میں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے بچو اس کے فیف پوائنٹ میں وہی بات بتائی ہی جو میں نے ابھی ڈسکس کی کہ جنگلات کو کاٹ کر لوگ امارتیں وغیرہ بنا رہے ہیں شاپنگ مالز بنا رہے ہیں بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں فیکٹریز وغیرہ بنا رہے ہیں اور سڑکیں وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس طرح بچو قدرتی زمین ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بچو قدرتی زمین کی مناسب دیکھ پھال نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سہرہوں میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے اور بچو جس قدر ہم اپنے ملکی اس فرٹائل لینڈ سے یعنی فرٹائل زمین سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور اگر بچو ہم نے زمین کو سہرہ میں تبدیل ہونے سے نہ روکا تو محول کو اور بھی بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اچھے یہ آپ کا ٹاپک تھا ڈیزیڈیفیکیشن یعنی زمین کا سہرہ میں تبدیل ہونا اس ٹاپک کو آپ نے بہت اچھے سے پرپیر کرنا ہے یہ آپ کے نوٹ میں آ سکتا ہے ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ حافظ